بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی یبادہ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَاَحْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ اُفَوْا اَحَدَى امَّا بَاد ناظرینِ کرام آج کل پوری دنیا میں شوشل میڈیا پر دو مسئلے بہت زیادہ گردش کر رہے ہیں ایک مسئلہ ایمانِ ابو طالب کا دوسرا مسئلہ مسئلہِ باغِ فدق اور عدالتِ صدیقِ اکبر کا ایمانِ ابو طالب اصل میں رافضیوں کا مشہور کردہ وہ مسئلہ ہے جس کو وہ اپنے تہیں حبِ احلِ بیت کا ایک ضروری اور اہم ترین حصہ سمجھتے ہیں جبکہ جمہور محققینِ احلِ سنت قَثَّرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بشمول ہر چہار خلفاءِ راشدین رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین اور متعدد صحبہِ کرام جلیل القدر متعدد تابینِ ازام ہزار ہا سوفیاء علماء محدثین مفسرین مجتہدین مجددین راہِمَهُمُ اللَّهُ اس بات پر متفق ہیں کہ ابو طالب ام مصطفیٰ کا ایمان ثابت نہیں یہی بات صحیح بخاری شریف سے ثابت ہے ابو دعود اور نسائی سیاستہ کی کتابوں میں خود مولا علی کا اپنے والد ابو طالب کا بحالتِ کفر مر جانا اور اس کی اطلاع دینا دربارِ رسالت میں ثابت ہے مسندِ امام احمد بن حنبل کی حدیث میں بھی اسی بات کی نشاندی ہے کہ خود بابِ مدینہ تلعلم امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی مرتضی کررم اللہ تعالی وجہہ الاسنان دربارِ رسالت مآب علیہِ افضل السلواتِ و اکمل تسلیمات میں اپنے والد کی وفات کی خبر اس طور پر دی کہ آپ کا گمراہ اور ایک رویت میں آپ کا کافر چچا فوت ہو گیا روحِ زمین کی کسی بھی ایک ضعیف سے ضعیف رویت سے بھی ثابت نہیں کہ ابو طالب کا جنازہ پڑا گیا ہو اگر پڑا گیا ہے تو بندہ ناچیز دنیا بھر کے رافزیوں کو اور نیم رافزی جو اہلِ سنت کے سٹیجوں سے تفضیلیے کھڑے ہو گئے ہیں جو اس مسئلے کو بہت اچھالتے ہیں انہیں دعوت دیتا ہے کہ ابو طالب ام مصطفیٰ اگر مومن دنیا سے گئے تو جنازہ کس نے پڑا کیا بے جنازہ صرف دنیاوی رشتہ نباتے ہوئے خود باب مدینہ تولیلیم نے گڑا کھوڑ کے نہ دفنا دیا جب جمہور موقع کینے اہلِ سنت کا یہ مذہب ہے برخلاف رافزیوں کے تو اب اہلِ سنت کے سٹیجوں سے پال نام نحاد محبین اہلِ بیت تفضیلیان زمانہ انور شاہ ریاض شاہ حسیب اور حنیف کا یہ کہنا اور پھر پوری منحاجی پارٹی کا ان کا ہم نوالا اور ہم پیالا ہو کر شور و غوغہ کرنا جے مانندارت تو جمہور اہلِ سنت محققین قصر رہم اللہ کا جو موقف ہے وہی امام اہلِ سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدد سبریلی قدس حصر العزیز کا موقف ہے اور ان سے لے کر آج تک اقابر علماء کا تو چند جمہور کے مقابلے میں چند علماء کا نام پیش کرنا اور بجائے اس سے کا رویتوں اور حدیثوں کے ابو طالب کے بعض اشعار اور قصائد سے اور بعض تاریخی واقعات کی کڑیاں ملا کر ایمان ثابت کرنا اس پر اگرچہ اتنی باس نہیں تھی کسی کہ متقدمین مولا مولا علی کے باپ مومن نام مان مان سکتے ہیں تو یہ ہزار ہا علماء محدثین مفسرین سے لے کر خود حضرات خلفاء راشتین بشمول مولا علی تک مازاللہ کفر کا جو الزام انہوں نے لگایا اس پر پھر ہمارے انہوں نے اس پر سٹینڈ لیا اور دنیا بھر کے رافسیوں کو از بکھر تا ایران چیلنج کیا اس پر ان کی چیخیں تو نکلیں لیکن وہ چیلنج اور مناظرہ کو قبول نہ کر سکے اسی طرح ماضی کریم میں ایک چینل پہ بیٹھ کے کراچی کی ایک ملعونہ نے عدالت صدیق اکبر پہ ڈاک کزنی کرتے ہوئی یہاں تک بکھ دیا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں میڈم انصاف نہیں ملتا تو میں کہتے ہیں انصاف کا بیڑات اسی دن غرق ہو گیا کہ حضرت خاتون جنت جس دن دربار میں گئی تو انہیں انصاف نہ ملا یہ مسئلہ باغ فدق بھی رافضیوں کا مسئلہ ہے تاریخی کڑیاں ملا کے یہ اس کو بڑا اچھالتے ہیں جبکہ اساہ کتب بادا کتاب اللہ بخاری شریف اور دیگر کتب سیاہ مسلم شریف وغیرہ یا دیگر کتابوں میں مسئلہ باغ فدق جو ہے اس میں صرف حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کا اور پھر حضرت خاتون جنت کا جو حضرت سیدنہ حسدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے تقاضی ہے وہ اس بیس پر تھا کہ ان کے علم میں وہ روایت نہ تھی اس میں پیارے آقا صلی اللہ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء دنیاوی مال کے مورس نہیں بنتے ہمارے ترکے نہیں ہوتے دنیاوی کے جو ہمارے وارثوں کو پہنچیں مات رکھ نہ ہو صدقہ تو ہم جو کو چھوڑ کے جائیں وہ ہماری امت کے لیے صدقہ ہے رافضیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ باغ فدق تو جیتے جی سرکار نے وہ ہبا کر دیا تھا اگر ہبا کر دیا تھا تو پھر تو وہ ان کی ملک تھا اپنی ملک دوسرے سے جا کے طلب کرنا چے مانہ دارت اور اگر وہ ہبا نہ تھا تو پھر ترکہ تو ہوتا نہیں انبیاء کا وہ مسارف عامہ کے لیے تھا جس طرح سرکار اسے خود کرتے رہے مسلمین کی بھلائی کے لیے ہوتا رہا اگر وہ حق تحل بیعت کا تو آپ نے وہ واپس کیوں نہ کیا اس پر اب حضرت کنز علماء باہر علوم مفقر اسلام مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرا واصف جلالی صاحب نے دو تین دن بعد تئیس طریق کو اتوار کے دن عدالت صدی کے اکبر سمینار مرکز رات مسکیم تاج باغ لاہور میں رکھا ہوا ہے دنیا بھر سے رافظیوں کی اس پر چیخیں بلند ہو رہی ہیں افسوس صد افسوس کہ غلام یاسین نامی منحجی لڑکا اس ملونہ کی تائید میڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس نے فون کیا کہ علامہ صاحب تم جو ہے وہ وکیل اہل بیت ہو تو میں نے امہات کتب اہل سننہ سے اس تک پہنچا دیا ہے یعنی عدالت صدیق اکبر پہ جو ڈاک ازنی اس نے کی وہ صحیح کی اور جو اسے دنیا بھر میں اس کی ملامت کی گئی تمام اکابر علماء مشیخ اہل سنت جو حقیقی سننی ہیں اہل سنت میں چھپی وکالی بھیڑے نہیں ہیں جو ایران کے پیسوں پہ پلتے ہیں اور رافضیت کے بیج اپنے سٹیجوں سے بو رہے ہیں جو ایسے نہیں ہیں جو مخلص ہیں ایسے تمام اکابر علماء شیوخ شیوخ الحدیث شیوخ القرآن مفسرین محدثین مصنفین محققین انہیں چاہئے کہ آج دنیا بھر میں رافضی اور ان کے ساتھ منحاجی مل کر جو حضرت کنزر علماء قید ملت اسلامیہ کے خلاف ریلیاں نکال رہے ہیں اور انہیں گالیاں بک رہے ہیں جبکہ انہوں نے تو عام اعلان کر رکھا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بدمذہب خواہ وہ خارجی ہو جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی دشمنی اختیار کی ہوئے یا رافضی ہو جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ پہ سبوش شتم کرتا ہے کوئی خارجی کوئی رافضی اہل سنت و جماعت کے مدد مقابل اپنے من گھڑت جو انہوں نے مسئل اور نظریات بنائے کسی بھی مسئلے پر وہ جب جہاں جس وقت چاہے لائیو یا کسی کوٹ میں یا کسی چینل پہ لائیو ان سے مناظرہ کرنا چاہے وہ تیار ہے تو ان کے مناظرے کی چیلنج کو قبول کرنے کی کسی میں سکت نہیں ہے تو ان سب نے اپنی توپوں کا رخ گالیوں کی توپوں کا رخ ان کی طرف کر دیا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور تمامی اہل سنت و جماعت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ حضرت قید ملت اسلامیہ کا دست و بازو بنے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایسا انسان پیدا کیا جس میں مجددانہ صلحیتیں اور کردار موجود ہے جنہوں نے ہر ہر موقع پر جب بھی اہل سنت و جماعت کے مسلم آقید کو چھڑا گیا جب بھی کسی بد تینت بد زبان بد عقیدہ نے میلی آنکھ سے اہل سنت کو دیکھنا چاہا ساری عمر خارجی عقیدہ توحید کے نام پہ لوگوں کو مشرق بناتے رہے اور توحید کی آڑ میں انبیاء اور علیاء کی توحین کا درس دیتے رہے الحمدللہ گیارہ عدد عقید توحید سیمینار میں کموں بیش ساٹھ گھنٹوں کے مقالجات جو خالص توحید کے موضوع پر جس میں سو قرآنی آیات اور متعدد حدیث اور فرامین اکابر سے اس مسئلہ کو اس طرح علم نشرا کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ نجت تک کوئی سور ماہ اس کا جواب نہ دے سکال بتا بڑے بڑے چوٹی کے لوگ ان کے خارجیہ سے تائب ہو کر مذہب محذب اہل سنت جماعت اور مسئلہ کے مقدس سرکار علیہ حضرت کے پیروکار ہو گئے اور بقیدہ اس کے مبلغ کی حسیت سے وہ کام کر رہے ہیں اب اس سے قبل بھی ڈاکٹر صاحب نے ام الممنین حضرت عیشہ صدیقہ کو جب ماذا اللہ گالیاں لکھ کر چھاپی گئی اور خلفہ راجدین کو اور بک پاک کی گئی گوجرہ کی سرزمین پر قرآن پاک اور رافضیوں کی کتابوں سے رافضیوں کا جھوٹا ہونا اور سنیوں کا سچا ہونا چھے لیکن کوئی رافضی آج تک اس کا جواب نہیں دے سکا اب بھی تھوڑا رسہ پہلے دو فروری کو محبت احل بحث سیمینار میں اہل سنت کے سٹیجوں پر اٹھنے والے رافضیوں کا جب ڈاکٹر صاحب نے تاقب کیا تو ایران تک جو حقیقی رافضی ہیں ان کے منار میں جو احقہ کے حق اور اپتال باطل ہوگا اس سے یہ چیخیں بلند ہو رہی ہیں تو اس لئے انا پرستی اور میرا استاد تو میرا پیر تو میری جماعت تو میری تنظیم اس سے ماورا ہو کر مذہب اہل سنت و جماعت اور مسئلہ کے مقدس سرکار حضرت کی تعیید میں پوری دنیا میں اہل سنت کی نمینگی کرنے والے اس مرد حق مرد مجاہد شیر مرد حضرت کنز علماء کا دست و بازو بنے اور ان کے خلاف یہ کیڑے مکوڑے جو حشرات العرض کی طرح اکٹھے ہو کر یہ اہل سنت میں چھپے نیم رافزی اور یہ منحاجی اور یہ سارے ملک جو نکلے ہیں ان کے خلاف بند باند بند بند ناچیز نے حضرت قید ملت اسلامی کی نیخ حدمات کو پیش نظر رکھ کے چند اشار فی البدی کہے ہیں اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور ساتھ اپنے روح زمین پہ موجود اپنے متعلقین بالخصوص اپنے مریدین تلامزہ کو خصوصی ہدایت کرتا ہے کہ وہ حق کی اس راہ میں حضرت کنزل علماء کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوں اور باطل کے ایوانوں میں لرزہ پیدا کر دیں بند ناچیز نے برجستہ چند اشار کہے اے پروردہ حافظ الحدیث شاد بعد اے حافظ قرآن خادم الحدیث شاد بعد افکار تیرے عین افکار رضا ہیں اے پابند علوم قرآن حدیث شاد بعد ہر جہاں دیدہ طالب رون کے مسلک کرتا ہے ہر لحظہ تیری توصیف شاد بعد کرتا ہے ہر لحظہ تیری توصیف شاد بعد بکھرتا ایران رائے ونڈتا وادی نجد بکھرتا ایران رائے ونڈتا وادی نجد نام سے تیرے لرزا ہر خبیص شاد بعد انور شاعت تا تا حر قادری سب کے راز کھول دیے نہ چھوڑا کسی کو حنیف ہو یا حسیب شاد بعد یا سیم حجی کرتا ہے جو ملونہ کی تائید یا سیم حجی کرتا ہے جو ملونہ کی تائید حجی حجی عملی تفسیر وَالْخَبِيصَاتُ لِلْخَبِيصَ شاد بعد زمانہ مُؤْتَرِف 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 مُؤْتَرِف